ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو 26 میں 1883 کو جرمنی کے ٹاؤن ملہم ریم رائن میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام پیٹر کرٹن تھا پیٹر کی فیملی بہت غریب تھی یہ تیرہ بہن بھائی تھے اور پیٹر سب سے بڑا تھا یہ ٹوٹل پندرہ لوگ صرف ایک کمرے میں رہتے تھے پیٹر کا باپ اپنے بیوی بچوں پر بہت ظلم کرتا تھا اسی لئے پیٹر کا بچپن بہت پریشانی میں گزرا اپنے گھر کے خراب محول کا اثر پیٹر کے دماغ پر پڑ چکا تھا دوستو صرف پانچ سال کی عمر میں پیٹر جانوروں کو ٹارچر کرنا شروع ہو گیا یہ بلیوں اور کتوں کو بہت بے رحمی سے مار دیا کرتا تھا دوستو پیٹر جب نو سال کا ہوا تو اس نے ایک ایسا جرم کیا جس کو سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں پیٹر نے اپنے ایک کلاس فیلو کو دریا میں دھکا دے دیا اس کا ایک اور دوست اس لڑکے کو بچانے کے لیے گیا تو پیٹر نے اس کا سر بھی پانی میں ڈبو کر ان دونوں لڑکوں کو مار ڈالا یعنی صرف نو سال کی عمر میں یہ آدمی دو قتل کر چکا تھا لیکن کسی کا شک نو سالہ پیٹر پر نہیں گیا دوستو وہ گزرتا گیا پیٹر اب چودہ سال کا ہو چکا تھا اس نے سکول چھوڑ کر ایک دکان میں نوکری شروع کر لی لیکن اس کا دماغ صرف اور صرف غلط کاموں کی طرف ہی تھا پیٹر نے اس دکان سے پیسے چوری کیے اور یہ اپنے گھر سے بھاگ گیا پیٹر بھاگ کر جرمنی کے ایک شہر کابلنز میں پہنچ گیا یہ آدمی اس شہر میں چوریاں کرنا شروع ہو گیا لیکن بہت جل اس کو پولس نے پکڑ لیا اور پیٹر کو ایک مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی یہ کئی دفعہ جیل جاتا رہا انیس سو چار میں پیٹر کو جرمن آرمی میں بھیج دیا گیا لیکن یہاں بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا دوستو یہ جرمن آرمی کے کیمپس میں آگ لگا دیا کرتا تھا جب اس کو پکڑ لیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو آگ لگانے سے سکون ملتا ہے بہرحال پیٹر کو آٹھ سال کے لیے ایک بار پھر سے جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کی جرم کی اصل داستان اب شروع ہونی تھی انیس سو تیرہ میں پیٹر جرمنی کے شہر دوسلڈوف میں رہتا تھا یہ اس وقت تیس سال کا تھا ایک رات یہ ایک گھر میں چوری کرنے داخل ہوا اور وہاں اس نے ایک نو سالہ بچی کرسچین کلائن کو قتل کر دیا دوستو یہ ظالم انسان لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا خون پیتا تھا کچھ مہینوں کے بعد اس نے اسی طرح سے ایک اور سترہ سالہ لڑکی کو قتل کیا جرمن پولس پریشان تھی کہ دوسلڈوف نامی اس شہر میں کیا ہو رہا ہے اس کا اگلا شکار ایک بوڑھی عورت تھی یہ عورت ایک پارک سے گزر رہی تھی جب پیٹر نے اس پر حملہ کر دیا اس دفعہ بھی اس نے اس عورت کو قتل کر کے اس کا خون پیا دوستو پیٹر کسی کی عمر یا جنڈر نہیں دیکھتا تھا اس نے ایک پینتالیس سالہ مکینک ریڈالف سکیر کو بھی قتل کیا تھا اس نے اس پر انتیس دفعہ چھوریوں کا وار کیا جب وہاں پولس پہنچتی تھی تو پیٹر واپس اسی جگہ پہنچ جاتا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ پولس کیسی انویسٹیکیشن کر رہی ہے دوسری درف پولس سمجھ چکی تھی کہ دوسلڈوف میں یہ سارے قتل ایک ہی آدمی کر رہا ہے اس شہر میں بہت خوف پھیل چکا تھا پیٹر لوگوں پر مختلف اوزاروں سے حملہ کرتا تھا چھوری کلہاری یہاں تک کے کینشی سے بھی یہ آدمی مکمل طور پر اپنا دماغ کھو بیٹا تھا دوستو جرمنی میں پیٹر ویمپائر آف دوسلڈوف کے نام سے مشہور ہو گیا کیونکہ یہ لوگوں کو مار کر ان کا خون پی جایا کرتا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ پیٹر ہی وہ حیوان نمہ انسان ہے جو یہ قتل کر رہا ہے یہ انیس سو نتیس کی بات ہے جب جرمن پولس کو لوگوں کی طرف سے ہزاروں لیٹرز ملنا شروع ہو گئے جن میں لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے پیٹر کو دیکھا ہے پولس نے نو ہزار لوگوں کے انٹریوز بھی کیے یہ کیس جرمنی میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا دوستو پیٹر ایرس کیسے ہوا یہ بھی ایک انتہائی عجیب کہانی ہے دراصل پیٹر کو لگتا تھا کہ پولس اس کو کبھی بھی پکڑ سکتی ہے اس نے شادی کی ہوئی تھی اور اس کی بیوی کا نام فروگ کرٹن تھا عجیب بات یہ تھی کہ یہ ظالم شخص اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہی دراصل وہ آدمی ہے جو ڈسلڈوف میں قتل کر رہا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے پولس کے حوالے کر دو اور بدلے میں تمہیں پولس سے بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے اس کی بیوی پہلے تو نہیں مانی لیکن بعد میں ایسا ہی ہوا پیٹر نے خود کو پولس کے سامنے سرنڈر کر دیا 1931 میں جرمنی کے اس صفاق ترین سیر کلر کو عدالت نے سزائے موت سنا دی پیٹر اس وقت صرف 48 سال کا تھا اس کے مرنے کے بعد اس کا سر اس کے تن سے جدا کر لیا گیا آج بھی اس کا سر مومی فائیڈ فارم میں موجود ہے اس کے سر سے اس کے دماغ کو بھی نکال لیا گیا تھا تاکہ اس ظالم انسان کے دماغ پر سٹڈی کی جا سکے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی 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 موسیقی